ٹائپس آف ڈیٹا کولیکشن کانٹینیوٹ بہت دفعہ دونوں جو ڈیٹا کولیکشن میتھرز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے ایک بڑی سی اگزامپل کوٹ کی ہے اس کی کسی ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کسی سپلائی کی یا کوئی ایک آپ نے نئی کوئی مشینری بنا لی ہے کوئی الاکٹرو میٹکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ نے ڈیویلپ کر لی ہے اسی نئی ٹکنالوجی پہ پیسٹ اور جو اس مچ بیٹر دین گا جو ڈیوز بیگ یوزڈ آلڈی تو اب اس میں دونوں چیزے آپ کو ریکوائیڈ ہوئیں گی دونوں قسم کی انفرمیشن ریکوائیڈ ہے مثلا ہاسپٹلز کتہ ہیں اس مارکٹ میں جہاں پہ آپ وہ ڈیوائیس بیچنا چاہتے ہیں جاتے ہیں مثلا وہ جو اس سے پہلے جو انسٹرومنٹ ہے اس کی کتنے کتنے ہاسپٹلز نے اس کو خریدا ہے اور سیلز والیم کیا رہا ہے پچھلے سال کا اس پرٹیکولر پرادک کا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پرادک ریپلیس کرنے جا رہی ہے تو یہ پچھلا جو ڈاٹا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ ریلیونٹ ہے in order to make decision for an entrepreneur similarly جو پرائمری جو ہے وہ بھی چاہیے کہ آپ ڈاکٹرز کو وزٹ کر لیتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یہ جو نیا انسٹرومنٹ آپ نے ڈیولپ کی ہے اس کے حوالے سے ہاسپٹلز میں چلے جاتے ہیں ہاسپٹلز کے جو یوزرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں what is their view view کیا ہے اور کیا وہ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں کیا اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں کیا اس کو replace کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ ٹائپ of research primary as well as secondary data collection is mostly used and entrepreneur is benefited from this data in order to make informed decision making so often research involves a mix of these two types of research it is done by collecting secondary data and complementing it with the primary data either qualitatively or quantitatively primary research can be performed by the entrepreneur himself خود data collect کر سکتا ہے خود visit کر سکتا ہے خود جا کے لوگوں interview کر سکتا ہے مل سکتا ہے or herself but also external help can be obtained for instance from a consultant آپ کوئی researcher پوائنٹ کر لیتے ہیں students جو ہے وہ اس کام پہ لگاتے ہیں in order to collect the data or may be you are hiring a market research agency secondary data can be collected from a multitude of resources as well as a radical new product is likely to change the marketplace entrepreneur needs to understand the shifts that may occur کہ کیا کیا changes آئیں گی میری جو product introduce ہو جائے گی تو marketplace کیسے تبدیل ہوگی اور کیا کیا اس کے اندر جو changes ہیں وہ expected ہیں qualitative research can help more for example by visiting customers to learn more about their attitudes toward current systems and obtain feedback from them regarding the newly developed concept qualitative میں ہم زیادہ تر interviews کرتے ہیں اور focus groups کرتے ہیں پھر اس کے ذریعے جو ہمیں variables ملتے ہیں ان کی factorization کرتے ہیں اور پھر ان factors کو تلاش کرتے ہیں جو کہ common ہیں اور جو کہ impact کرتے ہیں ہماری ہماری product کو اور اس کی acceptability کو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا بنیادی kriteria ہے جو ہمارا کسٹمر ہے جو user ہے جس کی بنیاد پہ اپنی decision making کرتا ہے کسی چیز کو خریدنے یا نہ خریدنے سے متعلق پر اگزامبل price کتنی اس کے لئے important ہے convenience اس کے لئے اگزلری products ہیں اس کی availability اس کے لئے اہم ہے پھر جو technology ہے جو ہے یہ جاننا ضروری ہے entrepreneur کا اور یہ research کے ذریعے ان تمام information کو حاصل کرے گا اور اس کے ذریعے اپنی decision making کرے گا which is through which وہ uncertain situation میں ایک calculated risk کے ذریعے اپنی product کو launch کرنے کے قابل ہو سکے کے ڈی 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 ڈی